ہمارا ہوگا لاہور 24 کلومیٹر ہے ہاں سے اسلام آباد 322 کلومیٹر بھارت پاکستان کی سیمہ 2 کلومیٹر بھائی ملٹری والے دیکھو صبح صبح بنیال پہنچ چکے ہیں ہمیں یہ راؤنڈ مارتے رہتے ہیں کتہ لے کے ساتھ میں تاکہ ادھر ادھر کچھ ہو تو وہ کتہ دلوں میں تم اپنی بیتاویاں لے کے چل رہے ہو تو زندہ ہو نظر میں خوابوں کی بجلیاں لے کے چل رہے ہو تو زندہ ہو ملٹری بعد ہمارت بھائی ملٹری والے کے قام بھائی ملٹری معلوم ہمارت میں بھی بھی کنے میں ساتھ استہائی لیکن ہے اللہ ڈرر پانچ کرنے درچ ساتھ میں بھائی ملٹری بھائی ملٹری ، میں ہیں یہاں سے کس میں سے گھر چکے بھائی ملٹری زندہ میں بھائی ساکتے ہیں اور آج ساتھ میں تاکھا رکھیں گے یہاں سے ہم رکھیں گے راستے میں ایک جگہ پہ امرسر وہ والا آپ کو دکھاتے ہیں آج بلوگ سارا تو کسمیر سے اور ڈلی کی طرف نکلتے ہیں گا ہے کیونکہ پانچ بج کے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں تو ملتے ہیں گا اس راستے میں تو بھائی گاڑی ہو گیا سٹارٹ اور سمان رکھ چکا ہے اب چلتے ہیں بھائی اپنا آرام سے نکلیں گے کیونکہ سلو سلو ابھی جام نہیں ملے گا نا اس لیے میں نے تو بھی اسے نیندوں کے بھاگے سے بانا ہے ہاں بھائی ملٹری والے دیکھو صبح صبح بنیال پہنچ چکے ہم یہ راؤنڈ مارتی رہتے ہیں کتہ لے کے ساتھ میں تاکہ ہزار کچھ ہو تو وہ کتہ ہوتا نا ان کا جو فوجی ہوگا دیکھو یہ بھی گھومنا ملٹری والے بھائی سارے یہ بھائی ہے بھائی کوئی بھم ہو آتا ہے بھائی دور سے ہی سوگ لیتا ہے اس کا ڈاگ جوتا ہے آجو کیسے گھوم رہے ہیں فوجی دیکھے ڈاگی لے کے ڈاگی لے کے ڈاگی لے کے گئے اور بھائی کہیں کہیں تو سینگری اپنا ہاں بھی بن جاتی ہے اور یہ دیکھو یہاں بھی جو روڈ بنایا ہے وہ پہاڑ کو کاٹ کے بنایا ہے تو کتنا خوبصورت بیو آرہا ہے دیکھو روڈ جو نیا بنایا پورا پہاڑ کاٹ کے سو گائز ہم پہنچ گئے بھائی لکنپور سے جس پندرہ کلومیٹر پہلے اور کس لیے رکے ہوئے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں کی جو سب سے فیمز یعنی کی جمہو سے سوری دلی سے کشمیر کا بھی جاؤ تو یہ والی چیز مش مت کرنا ویسے آپ نے بہت کھائی ہوں گی لاجبتنگر میں کسی سٹریٹ پوڈ میں سٹریٹ پوڈ جو ہوتا وہاں پہ کھائی ہوں گی بہت جو چیز یہاں پہ ملتی ہے وہ پورا انڈیا میں کہیں نہیں ملتی اور وہ ہے کیا چیز میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھو بھائی یہ پوری جو مارکیٹ ہے یہ رام لڈڈو کی مارکیٹ ہے دیکھو رام لڈڈو ہوتے ہیں جو مونگ ڈال کے ہر جگہ ہی ملتے ہیں ایسے تو لائبتنگر میں کافی فیمز تھے بہت مجھے اس کے آگے سفیقہ لگتا ہے پوری مارکیٹ آپ دیکھو گے چاروں طرف رام لڈڈو ہی رام لڈڈو دیکھو دوسرے روڈ پہ بھی رام لڈڈو ہے ملتا پوری مارکیٹ یہ رام لڈڈو کی اور کچھ نہیں ہے کہ اسپیسل یہ ہے اور ہر جگہ پہ رام لڈڈو رام لڈڈو ہاں بھائی لڈڈو گوپال کیا کھائے گا ادھر ادھر گھوم ادھر دوو پا رہی ہے ہاں بھائی لڈڈو گوپال کیا کھائے گا سماسے تھوڑی ہیں آپ نے سماسے کھائے رام لڈڈو کھا رام لڈڈو پیٹ سماسے کھا کھا کے ہو رہا نکرہ دیکھ ایسی تو چلتے چلو رام لڈڈو لے رہتے ہیں آجا بھائی یہ دیکھو بھائی مہرا چاٹ ہاؤس پہ ہم روکے ہوئے ہیں اور یہ یہاں کے فیمس رام لڈڈو اس مارکیٹ میں ہر دکان پہ آپ کو صرف اور صرف رام لڈڈو ہی نظر آئیں گے دیکھنے میں آپ کو پتہ چل رہا ہوں کہ کتنی سافہ سفائی سے بنایا جاتے ہیں اور کتنے دلیشیس مطلب لگ رہے ہیں دیکھنے میں تو کھانے میں بھی بلکل ایسے ہیں کیوں میں تو ہمیں ساتھ ہوں تو کھاتا ہوں گا یہاں سے لڈڈیاں بھائی بھائی مرچی ڈال گے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ تو ابھی بھائی لے لیتے ہیں اس کے بعد نکلیں گے اب شرد امریسر جانا ہے تو امریسر میں ابھی بچا ہوا ہے ایک سو بیس کلومیٹر کا سفر ہمارا ہمیں اٹاری بارڈر کے بلکل نزدیک یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ گاڑی اپنی اکھڑی ہے سامنے اور یہ سامنے آپ کو بورڈ پر نظر آ رہا ہوگا لاہور 24 کلومیٹر ہے اسلام آباد 322 کلومیٹر بھارت پاکستان کی سیما دو کلومیٹر سو بھائی ابھی پہنچنے والے ہم سیدھا اپنا دیکھو پنجاب کی مست والی دھرتی پہ آ چکے ہیں اپنے دیش کا بلکل انڈو پاک کا بورڈر سامنے آپ کو نظر آئے گا ابھی کچھ ہی سنوں میں اور ابھی ہم چلتے ہیں اور آگے آپ کو آج دکھاتے ہیں آپ کا ہمارا یہ والا بلوگ ہے آئی ہوپ کہ آپ کو مزا ہی آ رہا ہوگا اس سیریز میں ہاں بھائی پاکستان جانا ہے نہیں انڈیا جانا ہے انڈیا جانا ہے انڈیا جانا ہے تو بھائی یہ آ چکا ہے اپنے ہٹاری بورڈر انڈیا پاکستان بورڈر آپ کو سامنے نظر آ رہا لاہور یہاں سے آپ کو بوڑ دکھ رہا 23 کلومیٹر اور سامنے ہماری کنٹری کا جھنڈا پیچھے پاکستان کا بھی دکھنی رہا مجھے کیونکہ پول تو دکھ رہا ہے لیکن جھنڈا نظر نہیں آ رہا تو چل کے دیکھتے ہیں آج مزا آنے والا بھائی ہاں بھائی کون کون فوج مجھانا چاہتا تھا بھائی پارکنگ میں آ چکا ہوں میں اور اپنا گاڑی لگا دیئے پارک اوپر پارکنگ رہا ہے آپ کے دیکھو تو یہ سامنے اپنا آپ کو یہ دکھ رہا ہوگا ویسے تو اسٹارٹ ہو چکی ہے بھاگ کے جانا پڑے گا جھنڈا دکھ رہا ہے سامنے اور سامنے ہی یہ جو آپ کو کھیت دکھ رہے ہے نا دیکھو یہ کیسے دکھاؤں ہاں یہ دیکھو وہ جو سامنے خالی والا جو سورج کے پاس یہ جتنا بھی ہے سارا ایریا پاکستان کا یہ سارے کھیت پیچھے جہاں میری انگلی جاری ہے وہ سب پاکستان ہے تو ابھی چلتے ہیں بھائی اندر پریڈ سٹارٹ ہو چکی ہے دیکھو شاہی قلعہ یہاں پہ آپ بیٹھ کے اپنا کھانا ہوا نہ کھا سکتے ہو اور یہ انڈیا کا دیکھو فرسٹ اور لاسٹ ریسٹورنٹ ہے یہ دیکھو انڈیا کا پہلا اور آخری ریسٹورنٹ ہے تو یہاں پہ بیٹھنے کا بنایا ہوا ہے اب چلتے ہیں اندر کی طرح اور آج کھا لیا اس دن بہت بھیڑ تھی آر اگر آپ میرے لاسٹ والا بلاؤگ دیکھو گا بہت زیادہ بھیڑ کیونکہ وہ ویکنڈ تھا آج تھسڈے تو اس لئے کم ہے چلو بھائی جھنڈے بن گیا ہے مجھا رہا ہے دیکھو کیا لیا ابھی کیا بھائی جب دیکھتے ہیں بھائی دیکھو یہ اپنا انڈیا جو لکھا ہوا ہے اس سے دیکھتے ہی ایک دم سے مطلب جو سا جاتا ہے دیش کا نام جب باورڈر پہ ہو تو جو سا ہے تا دیکھو پریڈ سٹارٹ ہو چکی ہے بھائی اور بہار سہلہ آپ دیکھ لو بندوں کا بہار دیکھ لو کوئی ٹینک پہ فوٹو کچھو آنے کے لیے سکول کے بچے آئے ہوئے ہیں بہت زیادہ بہت دیکھنے کے لیے ملے ہیں ادھر دیکھو چاروں طرف میں کچھ کھا سی بھیڈ نظر آ رہی ہے تو ابھی بھائی پریڈ خزم ہو چکی ہے اب چلتے ہیں ہمیں ہوتل کی طرف اور دیکھو گائز لائٹ جل چکی ہے بھائی دیکھو جو انڈیا لکھا ہوا ہے نا اور شوان جہنتی دوار پوری بیلدنگ میں لائٹ نظر آ رہی ہے آپ کو تو یہ کافی پور سورت نظر آ رہا ہے یہ دیکھو گائز یہ مطلب کتنے سال کتنے سال پرانہ دیکھو یہاں پہ جو پرانے جمانے کے ہوتے ہیں نا ٹینک کے دیکھو وہ کھڑا ہوا ہے اس کی ڈیٹیل آپ دیکھ لو گن ٹونٹی فائی پاؤنڈر یہ پوری ڈیٹیل ہے بھائی اس کی دیکھ لو مطلب کتنے سال پرانہ ہے آج کل تو ٹیکنولوجی بہت زیادہ آگے پہنچ کی ہے لیکن اس والے کو دیکھ لو بھائی گجبی نظر آ رہا ہے جب ارجست والا دیکھو پوری طرف سے دکھاتا ہوں آپ کو بھائی دل خوش ہو جاتا جب ایسی چیزیں دیکھتا ہوں نا میں تو مزہ آ جاتا ہے دیکھو اور بھائی یہ دیکھو سامنے جو آپ کو تار فینسنگ نظر آ رہی ہے سامنے یہ یہ اس سے ادھر پاکستان ہے اور ادھر والا انڈیا ہے ہمارا ہندوستان تو یہ ایسے گھومی ہوئی ہے دیکھو جیسے جب بٹوارا ہوا تھا نا تو یہ جیسے تیسے تار جا رہے ہیں یہ ادھر سے یوں گھوم رہے ہیں سامنے وہ سب ادھر کی طرف پاکستان ہے ادھر کی طرف ہمارا اور یہ دیکھو یہاں پہ یہاں پہ ائرکرافٹ کھڑا ہوا ہے دیکھو ہمارا انڈیا کا اور اس کا میں ابھی آپ کو اسٹری اور پوری ڈیٹیل سا بھی دکھاتا ہوں اس کو دیکھ کے کس کس کو کیا سمجھا رہا ہے کمنٹ کر کے بتا دو مجھے تو بہت ہی جب ازر لگ رہا ہے بھائی یہ اور اپنی شیما میں کھڑا ہوا ہے تو ایک الگی چیز ہے دیکھو انڈیا کے پاس میں یہ ہے اس کی ڈیٹیل فائٹر پلین کے ہمارا جو انڈیا کا بھائی چھوڑا تھا اور یہ سامنے کھڑا ہوا ہے پورا گھما کے دکھایتا ہوں آپ کو جہاں پہ جہاں پہ بلکل اپنا جو مدلہ بھائی چھوڑی بلکل کونے پہ کھڑا ہوا ہے جو بھائی چھوڑا ہے یہ ساری ڈیٹیل سامنے لکھے ہوئی ہے اس کی اور یہ اس کا نام ہے اپنے جو فائٹر پلین تھا بھائی چھوڑٹی فورس کا تو ابھی آ چکے ہیں بھائی ہم اپنا چائے چوری اپنی فیوریٹ جگہ پہ اور چائے کی تسکی کے ساتھ ہم ہو کے آئے بھائی اپنا باغا بارڈر پہ اور اب چائے پی کے چلیں گے ہم یہاں سے سیدھا ہوتیل اور آپ دیکھ لو چائے اور چوری پنجاب کا آثنٹک فوڈ جیے ہوتیر میںutable میں بنبادئے کا شہر ہے اسال شاہر کے چلیں گے ہے یہ بھائی ہمارہ muchos میل ہاتھū ملتے نہیں ہیں بس clause بھائی ready تیسے پینٹنگ سی لگی ہوئی ہے ہاں جی چینج کر لو صحیح روم پسند آگیا مجھے گا سونے میں ایسی چلانا ہے تو بھائی چلیں گے ریکس اور آج کا ہمارا یہ ویلوگ آپ کو کیسا لگا ہو چینل کو کمنٹ کر کے ویلوگ کیسا لگا ہو چلور بتانا اور مندر پیسے بولا نہیں جانا تو ابھی ہم کریں گے بھائی اپنا ریکس تو ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں تب تک لیے بائی چینل کو لائک سے سبسکرائب کر دینا بھائی بگی